لوگ یہ کیوں ہو جاتے ہیں اس ورڈی کے پیچھے بھی ایک انسان ہو رہا ہے پناہ ڈالو اس تانے کو شمشان ہلو دوستوں فلمی روکٹ کی دنیا میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں دوستوں آج ہم عجید دیوگن کی مووی بھولا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ فلمی روکٹ پر نئے ہیں تو کینڈلی فلمی روکٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں آجید دیوگن کی مووی میں ہونے والا ہے زبردست سانگ کرتے گا آپ کے رونگٹے کھڑے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آجید دیوگن کی مووی بھولا کا دمدار ٹیزر بھی ریلیز ہو چکا ہے دوستوں ٹیزر دیکھ کر ہر کوئی اس مووی کی ایکٹنگ اور ڈریکشن کی تاریف کر رہا ہے ٹیزر میں جس طرح ایکشن دکھائے گئے ہیں کسی کو بھی نہیں لگے گا کہ ایک ایکٹر نے اس مووی کی ڈریکشن دی ہے ویسے تو آجید دیوگن بولی ووڈ مووی کے اچھے ایکٹر کے ساتھ ساتھ ایک ڈریکٹر بھی مانے جاتے ہیں اور انہوں نے ابھی تک کی تین موویز کو ڈریکٹ بھی کیا ہے اور ان تینوں موویز میں ان کی ایکٹنگ اور ڈریکشن کی بہت تاریف ہو چکی ہے چاہے وہ مووی شیوہ ہو رنویر 34 ہو یا بھولا ہو ان تینوں موویز کا ڈریکشن سب سے الگ تھا جس طرح اجید دیوگن مووی میں جان ڈال دیتے ہیں وہ بولی ووڈ کے بڑے بڑے ڈریکٹر بھی نہیں ڈال سکتے دوستوں بھولا مووی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اجید دیوگن نے جس طرح ایکشن کو کولیوگراف کیا ہے وہ شاید ہی بولی ووڈ کا کوئی ڈریکٹر کر پائے گا اور دوستوں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بھولا مووی تمیل انڈسٹری کی بلوک بسٹر مووی کائیتھی کا ہندی ریمکس ہے جس طرح ایکشن کو کولیوگراف کیا ہے اسے دیکھ کر یہ مووی کائیتھی سے بھی کئی گناہ اچھی لگ رہی ہے ویسے تو ٹیزر میں کئی ایسی خوبیاں تھی جس کے کافی چرچے ہو رہے ہیں لیکن ایک چیز ایسی تھی جس نے ہر کسی کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ تھا بولا مووی کا سانگ آج پھر جینے کی تمنہ ہے دوستوں دراصل یہ گانا ان دنوں کافی سرخیوں میں ہے اس گانے کی کبھی کسی نے امید نہیں کی ہوگی کہ اس گانے کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں ریلیس کیا جائے گا اور دوستوں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس گانے کو اگلے مہینے مکمل طور پر ریلیس کر دیا جائے گا اور اس گانے کی وجہ سے اس مووی کی ویلیو کافی حد تک بڑھ چکی ہے اجے دیوگن کی ڈیریکشن میں بنی بولا مووی میں ایکٹر کے طور پر اجے دیوگن تو رہنے ہی والے ہیں لیکن ان کے علاوہ تبو بھی اپنی اداکاری کا جادو جگہنے والی ہے اور سنجے مشرا کو کون بھول سکتا ہے سنجے مشرا کا بھی اس مووی میں کافی دمدار رول رہنے والا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس مووی میں ابھی شیک بچن کا بھی کیمیو رکھا گیا ہے جس طرح پتھان مووی میں سلمان خان کی مووی کا کیمیو رکھا گیا تھا دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ نے ابھی تک فلمی روکٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو گینلی فلمی روکٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو مل سکیں